دیکھئے بے کتاب پر بے گزشتہ سبق میں تسنیہ اور اس کے ملحقات اور اسی طرح جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات کا اعراب ہم نے پڑا تھا بھئی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ تسنیہ اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ملحق ہے یعنی قلعہ جب وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو اور اسی طرح اسنانی جو ہیں ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں علف کے ساتھ آئے گا اور حالت نسبی جری میں ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو اور پھر تفصیل بھی بیان کی تھی صاحب جامیہ نے اور بتلایا تھا کہ قلعہ کا اعراب جو ہے اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی شرط اس لئے لگائی کہ قلعہ جو ہے اس کے استعمال کے دو ہی طریقے ہیں یا یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے یا یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے تو ایک صورت میں اس کو اعراب بالحروف دے دیا گیا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو اور ایک صورت میں اس کو اعراب بالحرکت دے دیا گیا جب یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہو اور وہ اعراب بالحرکت بھی تقدیراً ہوتا ہے تینوں حالتوں میں کیونکہ اس کے آخر میں علف ہوتا ہے اور علف پر حرکت نہیں آسکتی تو جا انی کی لر رجلائنی رأیتو کی لر رجلائنی مررتو بھی کی لر رجلائنی علف اسی طرح برقرار رہے گا اور پھر اجتماع ساکنین سے گر جائے گا یہاں درمیان میں یا نہیں آئی گی بھئی کیونکہ یہ جب معرف باللام کی طرح مضاف ہو تو اس کا اعراب بالحرکات ہوتا ہے اور تینوں حرکات یہاں تقدیراً ہیں علف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو سکتی اور جب ضمیر کی طرح مضاف ہو تو پھر اس کو اعراب بالحرف دیا گیا ہے اور اس کی وجہ انہوں نے آپ کو بتلائی تھی کہ وجہ یہ نکتہ اس میں یہ ہے کہ جو ضمیر ہے یہ ہے فرہ اور اس میں ظاہر ہے اصل تو جب اس کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہوئی تو وہ تو اصل ہے تو اس وقت اس کے لفظ کا اعتبار کیا گیا ایک ہے قلعہ کا لفظ ایک ہے اس کا معنی لفظوں کے اعتبار سے یہ مفرد ہے اور معنی کے اعتبار سے یہ تصنیہ ہے لفظ اس کے تقاضی کرتے ہیں کہ اس کو اعراب بالحرکت دیا جائے اور معنی اس کا تقاضی کرتا ہے کہ اس کو اعراب بالحرف دیا جائے کیونکہ یہ تصنیہ ہے بھئی تو لہٰذا جب یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف تھا تو اس میں ظاہر اصل ہے تو پھر اس کے اندر اس کے لفظ یعنی اصل کا اعتبار کیا کیونکہ لفظ بھی کیا ہے اصل اور لفظ کے اعتبار سے تو یہ مفرد ہے تو پھر اس کو اصل اعراب دیا گیا کیونکہ اعراب بالحرکت وہ اصل ہے اور اعراب بالحروف اس کی فرہ ہے تو جب یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس کے لفظ کا یعنی اس کی اصل کا اعتبار کیا گیا اور اس کو اصل عراب دیا گیا یعنی عراب الحرکت اور جب اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو تو ضمیر فرہ ہے تو اس کے معنی کا لحاظ کیا گیا کیونکہ معنی بھی فرہ ہے اور اس کو عراب الحروف دیا گیا کیونکہ عراب الحروف بھی فرہ ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو اسنانی اسناتانی اور سنتانی ہیں ان کا حمزہ وصلی ہے درجہ عبارت میں گر جاتا ہے لیکن یہاں یہ علم کے درجے میں ہے تو لہذا اب یہاں حمزہ وصلی نہیں گرے گا کیونکہ لفظ بول کر لفظ مراد ہے اس کا معنی مراد نہیں ہے تو یہاں یہ حمزہ قطعی ہے اور پھر چاہے تو اس کو غیر منصرف کے طور پر پڑھیں کیونکہ اس میں دو سبب ہیں ایک الف نون مزیدتان ہے اور ایک عالمیت ہے تو اور یہ حالت رفعی میں ہے تو وَإِسْنَانُ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور وَإِسْنَانِ وہی حرکت جو اس پر عام استعمال میں نون کے نیجے کسرہ ہوتا ہے تو وہی حرکت بھی یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں تو وَإِسْنَانُ یوں پڑھنا بھی صحیح وَإِسْنَانِ یوں پڑھنا بھی صحیح ہے بھئی جی تو ان تینوں کا عراب حالت رفعی میں علف کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو اس کے بعد جمع مذکر سالم کا عراب آپ نے پڑھا اور بتلایا تھا کہ جمع مذکر سالم جو ہے اس سے لغوی مانا مراد نہ لینا جمع المذکر سالم مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو اس سے تو مؤنس کی جو جمع وَوْنُون کے ساتھ آتی ہے وہ تو نکل جائے گی تو اس سے بتلایا صاحب جامی نے کہ اس سے مراد جمع مذکر سالم استلاحی ہے اور جمع مذکر سالم استلاحی نحویوں کے ہاں اس کو کہتے ہیں جو وَوْنُون کے ساتھ آئے اب چاہے اس کا مفرد مذکر ہو چاہے مؤنس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حاصل کلام یہ جمع المؤنس سالم جمع مذکر سالم لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں مراد بلکہ استلاحی معنی کے اعتبار سے مراد ہے لغوی معنی یعنی عربی زبان کے اعتبار سے تو معنی بنتا ہے جمع المذکر سالم مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو لیکن وہ لغوی معنی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ استلاحی معنی مراد ہے بھئی تو جمع مذکر سالم اور اس کے ساتھ جو ملحق ہیں یعنی علو اور اسی طرح عشورونہ اور اس کے جو اخوات ہیں ان سب کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں وَوْ کے ساتھ آئیں گے اور حالت نسبی جری میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ آئیں گے اور علو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ زو کی جمع ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے اس کی جمع نہیں ہے اور جبکہ عشورونہ اور جو اس کے اخوات ہیں یعنی سلاسونہ وغیرہ یہ جمع نہیں ہیں ان کی صورت تو جمع والی ہے لیکن یہ جمع نہیں ہے بھئی کیونکہ اگر یہ جمع ہوتے مثلا عشورونہ آپ کہیں جی یہ عشرہ کی جمع ہے تو عشرہ کی جاگر جمع ہے تو پھر کم از کم کتنے افراد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے تین افراد پر تو عشرہ کے تین افراد ہوتے یعنی تین گناہ ہوتا عشرہ یعنی تیس اس کو بھی عشورونہ کہنا چاہیے تھا لیکن ہم نے عربوں سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے تیس کو عشورونہ کہا ہو اسی طرح سلاسونہ سلاسا کی جمع نہیں ہے ورنہ تو سلاسونہ کا اطلاق کتنے پر ہونا چاہیے تھا تیسعہ پر بھی ہونا چاہیے تھا کیونکہ سلاسا کو تین دفعہ کریں کتنا بن گیا تیسعہ یعنی نو تو نو کو بھی سلاسونہ کہنا چاہیے تھا تو یہ جمع نہیں ہیں اور ایک اور وجہ بھی ذکر کی کہ یہ جمع نہیں کیونکہ یہ عددیں معین پر دلالت کرتے ہیں عشرونہ کا معنی بیس سلاسونہ کا معنی تیس حالانکہ جمع جو ہوتی ہے وہ تین اور تین سے اوپر کوئی بھی عدد ہو اس پر لا عالت تعیین دلالت کرتی ہے تعیین نہیں ہوتی کونسا ہے کونسا عدد مراد ہے لیکن ان میں تو عدد کیا ہے متعین ہے تو یہ معلوم ہوا جمع نہیں ہیں بھئی تو ان سب کا عراب حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ اور نسبی جری میں یا کے ساتھ آئے گا بات سمجھ میں آگئے اب تک ہم عراب کے اعتبار سے اسم کی بارہ قسمیں پڑ چکے ہیں بھئی کتنے قسمیں بارہ قسمیں کون کونسی مفرد منصرف اس کے اندر دو قسمیں آگئیں تھیں صحیبی اور غیرے صحیبی تو دو یہ ہو گئیں جمع مکسر منصرف تین ہو گئیں جمع مونس سالم چار ہو گئیں غیر منصرف پانچ اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ متقلم یہ ساری شرطیں ساتھ ذکر کرنی ہے ان میں سے ایک بھی شرط نہ ہوئی تو وہ عراب کی قسم ہی بدل جائے گی تو اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ متقلم یہ چھٹی قسم ہو گئی چھے قسمیں ہو گئیں اور تسنیہ اور اسی طرح قیلہ جب مضافہ ضمیر کی طرف اور اس نانی تین یہ قسمیں ہو گئیں چھے اور تین نو ہو گئیں اور جمع مذکر سالم اور اسی طرح اولو اور عشورون اور اس کے اخوا تو تین یہ ہو گئے تو بارہ قسمیں ہم پڑ چکے ہیں سولہ میں سے بھئی اور ابھی چار قسمیں باقی ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا تو گزشتہ سبق میں ہم جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑ رہے تھے اور اب آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَ اِعْرَابُ الْمُسَنَّا مَعَمُ الْحَقَاتِهِ وَالْجَمْعِ مَعَمُ الْحَقَاتِهِ بِالْحُرُوفِ لِأَنَّهُمَا فَرْعَانِ لِلْوَاحِدِ اب یہاں سے نکتہ بیان کر رہے ہیں کہ تسنیہ اور جمع کو اعراب بالحروف کیوں دیا گیا تسنیہ اور جمع کو اعراب بالحروف کیوں دیا گیا بھئی تسنیہ کا اعراب کیا تھا حالت رفعی میں علف اور حالت نسبی جری میں یا ما قبل مفتوح اور جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے حالت رفعی میں وَو اور حالت نسبی جری میں یا ما قبل مقصور تو یہ جو تسنیہ اور جمع ہیں ان کو اعراب بالحروف دیا گیا اس میں نکتہ کیا ہے تو آپ کو بتلائیں گے صاحب جامی کہ دیکھئے مفرد ہے اصل اور اسی سے آگے بنتے ہیں تسنیہ اور جمع تو مفرد ہوا اصل اور تسنیہ جمع ہوئے اس کے فرہ تو اصل کو اعراب الحرکت دیا تھا تو فرہ کو اعراب الحرف دے دیا کیونکہ اعراب الحرکت اصل ہے اور اعراب الحروف فرہ ہے تو اصل کو اصل والا اعراب دے دیا مفرد کو اعراب الحرکت دے دیا اور فرہ کو فرہ ولا اعراب دے دیا یعنی اعراب الحروف دے دیا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَ اَعْرَابُ الْمُسَنَّ مَعَ مُلْحَقَاتِهِ تصنیہ کا اس کے ملحقات سمیت ان کا اعراب بنایا گیا وَالْجَمْعِ مَعَ مُلْحَقَاتِهِ اور جمع کا اعراب ساتھ اس کے ملحقات کے ان کا اعراب بنایا گیا بِالْحُرُوفِ کس کے ساتھ حروف کے ساتھ عبارت سمجھ میں آگئی تو یہ وَالْجَمْعِ اس کا عطف ہے مُسَنَّا پر اور مُسَنَّا مُزَافِلے ہے اعراب کے لئے پھر دیکھو عبارت کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَ اَعْرَابُ الْمُسَنَّ مَعَ مُلْحَقَاتِهِ وَالْجَمْعِ مَعَ مُلْحَقَاتِهِ بِالْحُروف تصنیہ کا اعراب اس کے ملحقات سمیت اور جمعہ کا عراب اس کے ملحقات سمیت جو ہے بِالْحُروفِ حروف کے ساتھ بنایا گیا حروف کے ساتھ قرار دیا گیا لِأَنَّهُمَا فَرْعَانِ لِلْوَاحِدِ کیونکہ یہ تصنیہ اور جمعہ جو ہیں فراہ ہیں واحد کی وَفِی آخِرِهِمَا حَرْفُنِ يَسْلُحُ لِلْإِعْرَابِ اور ان کے آخر میں ایسا حرف بھی تھا جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب کی اعراب کون سے حروف اعراب بنتے ہیں وَوْ أَلِفْوْرِيَا یعنی حروفِ مَدَّا اور ان کے آخر میں بھی ہم نے عربوں سے اسی طرح پر سنا ہے وہ مسلمونہ اور مسلمینہ بولتے ہیں رجلانی اور رجلینی بولتے ہیں تو ان کے آخر میں بھی کیا ہے ایسا حرف ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ کیا ہے وَوْ أَلِفْوْرِيَا تصنیہ میں کیا رجلانی اور رجلینی اور جامعہ میں کیا مسلمونہ اور مسلمینہ وَوْ أَلِفْرِيَا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ان کے آخر میں تو نون ہے بھئی توجہ ہے ان کے آخر میں تو نون ہے ان کے آخر میں تو ایسا حرف نہیں ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھے نون سے مقبل میں ہے ایسا حرف لیکن اعراب تو کہاں آتا ہے آخر میں بھئی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو تصنیہ اور جامعہ میں نون ہے یہ تنوین کے قائم مقام ہے جیسے زیدن کے آخر میں تنوین آتی ہے اسی طرح تصنیہ اور جامعہ کے اندر یہ نون دے دیا گیا یہ تنوین کے قائم مقام ہے جیسے تنوین کسی اسم پر آ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسم تام ہو گیا آگے کوئی مذافلے نہیں آ رہا آگے کوئے کیونکہ اضافت کی صورت میں تو تنوین گر جاتی ہے جیسے مثلا غلامن غلامن کے آخر میں جب تنوین موجود ہے اس کا مطلب ہے آگے کوئی مذافلے نہیں آ رہا کیونکہ اگر مذافلے آتا تو تنوین نے گر جانا تھا تو جیسے یہ تنوین قسم کے تام ہونے اور پورا ہونے کے علامت ہوتی ہے قسم پورا ہو گیا آگے کوئی اس کے ساتھ جڑنے والا لفظ نہیں ہے اسی طرح تصنیہ اور جامعہ کے اندر یہ جو نون ہے یہ قائم مقام ہے تنوین کا بھئی اور یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ تصنیہ یا یہ جامعہ تام ہو گیا ہے آگے مذافلے نہیں ہیں کیونکہ اگر آگے مذافلے آیا تو یہ دونوں نون گر جاتے ہیں تصنیہ والا بھی گر جاتا ہے اور جامعہ والا بھی تصنیہ اور جامعہ کا نون کس کے قائم مقام ہے تنوین کے قائم مقام اب مجھے بتائیے ادھر دیکھئے زیدن جی اس کے آخر میں کون سا حرف ہے دال ہے دیکھو تنوین کے آنے سے بھی دال پھر بھی آخر دال ہی کو قرار دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی رجلانی اس کے آخر میں کیا ہے علف کو کہا جائے گا کیونکہ نون تنوین کے قائم مقام ہے تنوین کو آخر شمار نہیں کیا جاتا تو اس نون کو بھی آخر شمار نہیں کیا جائے گا اسی طرح مسلمونہ کے آخر میں کیا ہے واو ہے یہ نون جو ہے یہ تو تنوین کے قائم مقام ہے اس کو آخر شمار نہیں کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِي آخرِهِمَا حَرْفُنِيَسْلُحُ لِلْعَعْرَابِ اور ان کے آخر میں ایسا حرف ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب ہونے کی وَهُوَ عَلَامَتُ تَسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ اور وہ حرف جو ہے تسنیہ اور جمع کی علامت ہے رجلانی اور رجلینی یہی علف اور یاد تسنیہ کی علامت بھی ہیں اور مسلمونہ اور مسلمینہ یہی وَو اور یاد جمع ہونے کی علامت بھی ہیں تو یہ اعراب بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ تسنیہ اور جمع کی علامتیں بھی ہیں تو کہتے ہیں وَهُوَ عَلَامَتُ تَسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ اور وہ تسنیع اور جمع کی علامت ہے فَنَاسَبَ اَن يُجْعَلَ ذَلِكَ الْحَرْفُ اَعْرَابَهُمَا تو مناسب ہوا کہ اس حرف کو ان کا اعراب قرار دے دیا جائے لِيَكُونَ اَعْرَابُهُمَا فَرْعًا لِعْرَابِهِ تاکہ یہ تسنیع اور جمع کا جو اعراب ہے وہ مفرد کے اعراب کی فرہ ہو جائے تسنیع اور جمع مفرد کی فرہ ہیں تو مفرد میں اصل کیا ہے اعراب بالحرکات تو ان کو کیا دے دینا چاہیے تسنیع اور جمع کو اعراب بالحروف دے دینا چاہیے تاکہ جیسے یہ خود مفرد کی فرہ ہیں ان کا اعراب بھی اس مفرد کے اعراب کی فرہ ہو جائے تو یہ معنی ہے تسنیع اور جمع کا اعراب جو ہے مفرد کے اعراب کی فرہ ہو جائے جیسے کہ تسنیع اور جمع یہ خود فرہ ہیں کس کی فرہ ہیں مفرد کی لئن الاعراب بالحروف فرعن للاعراب بالحرکات اس لئے کیونکہ اعراب بالحروف جو ہے وہ فرہ ہے اعراب بالحرکات کی اعراب بالحرکات اصل اور اعراب بالحروف فرہ ولمہ جعل اعرابہما بالحروف نکتہ بیان کر دیا صاحب جامین نے کہ تسنیع اور جمع کو اعراب بالحروف کیوں دیا گیا اب آگے نکتہ بیان کریں گے کہ تصنیہ کو علف اور یا کے ساتھ اعراب کیوں دیا گیا اور جامعہ کو وو اور یا کے ساتھ اعراب کیوں دیا گیا اعراب الحروف تو تین حروف ہیں وو علف اور یا یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ تصنیہ اور جامعہ کو اعراب الحروف کیوں دیا کیونکہ یہ فراہ ہیں اور اعراب الحرف بھی فراہ ہے تو فراہ کو فراہ والا اعراب دے دیا لیکن پھر تصنیہ کو علف اور یا کے ساتھ اعراب کیوں دیا اور جامعہ کو وو اور یا کے ساتھ اعراب کیوں دیا آپ اس کا نکتہ بیان کریں گے بھئی نکتہ نکتہ یہ بیان کریں گے آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی اعراب کے حروف تو تین ہیں واؤ علی فور یا واؤ علی فور یا اور تسنیہ اور جمع کے اعراب چھے ہیں تسنیہ وہ یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور یا یوں کہو اس پر رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جر اسی طرح جمع میں بھی تین احوال ہیں یا رفع آئے گا یا نصب یا جر تو اعراب کل کتنے ان کے چھے اور اعراب والے حروف کتنے ہیں تین تو یہ تینوں اگر ہم تسنیہ کو دے دیں تو جمع بغیر اعراب کے رہ جائے گا اور اگر یہ تینوں ہم جمع کو دے دیں تو پھر تسنیہ بغیر اعراب کے رہ جائے گا تو لہٰذا یہ تین اعراب دونوں میں تقسیم کر دیئے یہ تین اعراب دونوں میں تقسیم کر دیئے اور ان تین میں سے جو علف تھا اس کو تسنیہ میں رفع کے علامت قرار دے دیا اور جو واؤ تھا اس کو جمع میں رفع کے علامت قرار دے دیا گیا کیونکہ الف کی مناسبت تھی تسنیہ کے ساتھ اور واؤ کی مناسبت تھی جمع کے ساتھ کیونکہ یہ جو الف ہے یہ تسنیہ کی ضمیر بھی ہے فیل کے اندر آتی ہے زاربہ دیکھو یہ الف کیا ہے تسنیہ کی ضمیر ہے اور اسی طرح اسی طرح اس کے اندر بھی یہ جو الف ہے یہ تسنیہ کی ضمیر ہے تو یہ جو علف ہے اس کی مناسبت تھی تسنیہ کے ساتھ اور واؤ کی مناسبت ہے جمع کے ساتھ کیونکہ واؤ جو ہے جمع کی ضمیر آتی ہے فیل کے اندر دیکھو واؤ آ گیا دیکھو اس میں واؤ آ گیا تو علف کی مناسبت تھی کس کے ساتھ تسنیہ کے ساتھ تو تسنیہ کو حالت رفعی میں علف دے دیا اور واؤ کی مناسبت تھی جمع کے ساتھ تو جمعہ کو حالت رفعی میں واؤ دے دیا بات یہاں تک سمجھ میں آگئی اب چار حالتیں باقی رہ گئیں تصنیہ میں بھی نصب اور جر کی جگہ باقی ہے اور جمعہ کے اندر بھی نصب اور جر والی حالت باقی ہے تو کہتے ہیں اب ڈیا رہ گئی تھی علی تصنیہ کو دے دیا واؤ جمعہ کو دے دیا حالت رفعی کے لئے اور یا بچ گئی تھی تو وہ یا جو ہے اب حالت جری چاہے تصنیہ میں ہو چاہے جمعہ میں حالت جری میں دونوں کو یا دے دی گئی دونوں کو یا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یا کی مناسبت ہے کسرہ کے ساتھ یا کی مناسبت کس کے ساتھ ہے کسرہ کے ساتھ مناسبت ہے اور اسم میں آپ نے پڑھا تھا رفع کس کی علامت فاعل ہونے کی نصب کس کی علامت مفعول ہونے کی اور جر کس کی علامت ہے مضافلہ ہونے کی علامت ہے اور جر کے لئے کسرہ آتا ہے مفرد میں اور یہ جو یا ہے اس کی کسرہ کے ساتھ مناسبت ہے یاد رکھو علماء نحف فرماتے ہیں یہ جو یا ہے یہ دو کسروں سے پیدا ہوئی ہے کسے؟ دو کسروں سے بنی ہے یہ یا یہ جو علیف ہے یہ دو فتحوں سے بنا ہے اور یہ جو واؤ ہے یہ دو زموں سے پیدا ہوا ہے توجہ ہے واؤ کس سے پیدا ہوا دو زموں سے علف کس سے پیدا ہوا دو فتحوں سے اور یا کس سے پیدا ہوئی ہے دو کسروں کے ساتھ تو مفرد کے اندر حالت جری میں کیا آتا ہے کسرہ تو یہ تسنیہ اور جمعہ میں بھی اصل پر چلتے ہوئے یاد دے دی ان کو جر کے لئے مفرد میں کیا آتا ہے کسرہ کیا آتا ہے کسرہ تو ان دونوں کی جو حالت جری تھی ان کو بھی یاد دے دی گئی اصل پر چلتے ہوئے کس پر کس طرح اصل پر چلے زمہ فتحہ کسرہ جر کے لئے کس کو استعمال کیا جاتا ہے کسرہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس کیا تھی یا یا کی مناسبت کس سے کسرہ جیسے مفرد میں جر کے لئے کسرہ دیتے ہیں تو تسنیہ اور جمعہ میں جر کے لئے کس کو مقرر کر دیا یا کو مقرر کر دیا کیونکہ یا کی کسرہ کے ساتھ مناسبت ہے بھئی تو اب یاد دے دی گئی دونوں کو حالت جری میں اب حالت نسبی رہ گئی اب اس کے لئے ہمارے پاس کوئی حرف نہیں بچا علف بھی استعمال ہو گیا تسنیہ کی رفع میں وو استعمال ہو گیا جمعہ کی رفع میں اور یا استعمال ہو گئی تسنیہ اور جمعہ دونوں کی جر میں دونوں کے جر میں استعمال ہو گئی اب حالت نسبی دونوں کی باقی ہے اب کیا کریں کہتے ہیں اب ہمارے پاس اور تو کوئی صورت نہیں اور کوئی حرف بچہ ہی نہیں تو اب اس نصب کو کسی کے تابع کرنا پڑے گا یا تو اس کو رفع کے تابع کر دو یا اس کو جر کے تابع کر دو رفع کے تابع کر دو یعنی وہاں رفع میں علف اور واو ہے تو ان میں بھی کیا لے آو علف اور واو یا جر کے تابع کر دو جر کے اندر ان میں یا ہے تو نصب میں بھی کیا دے دو یا دے دو تو کہتے ہیں ہم نے پھر جر کے تابع اس کو کر دیا کس کے؟ جر کے تابع کر دیا کیوں جر کے تابع کیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نصب کی جر کے ساتھ مناسبت ہے بھئی نصب کی نصب کو رفع کے تابع نہیں کیا بلکہ نصب کو جر کے تابع کر دیا یعنی نصب والی حالت میں بھی ان کو یا ہی دے دی بھئی کیا وجہ ہے نصب کو جر کے تابع کیوں کیا کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں میں مناسبت ہے دونوں کلام کے اندر فضلہ واقع ہوتے ہیں کیا واقع ہوتے ہیں یعنی منصوب اور مجرور کلام میں فضلہ واقع ہوتے ہیں آپ نے پڑھا تھا کہ رفع کس کی علامت ہے فائل ہونے کی تو جو فائل ہے یا جو فائل کے حکم میں ہے ان پر رفع پڑھتے ہیں یعنی جو کلام کا اہم رکن ہوتا ہے مسند اور مسندلے اس پر رفع پڑھتے ہیں اور یہ نصب کس کی علامت ہے مفعول کی علامت ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے کلام میں فضلہ ہوتا ہے اور جر جو ہے وہ مضافلے کی علامت ہے اور مضافلے بھی عموماً کیا ہوتا ہے کلام کے اندر فضلہ واقع ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو نصب اور جر یوں کو یا منصوب اور مجرور دونوں میں کیا تھی مناسبت تھی دونوں کلام میں کیا واقع ہوتے ہیں فضلہ واقع ہوتے ہیں زائد واقع ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا ایک ہے عمدہ اور ایک ہے فضلہ عمدہ کسے کہتے ہیں کلام کا اہم اور بنیادی جز جس کے بغیر کلام پورا ہی نہ ہو سکے اور وہ دو ہیں مصند اور مصند علے اور جملہ اسمیہ میں مصند اور مصند علے کو کیا کہتے ہیں مبتدہ خبر یہ عمدہ ہیں بھئی دونوں اسی طرح جملہ فیلیہ کے اندر جملہ فیلیہ کے اندر مصند اور مصند علے کو کیا کہتے ہیں مصند کو فیل اور مصند علے کو فائل یا نائی فائل کہتے ہیں تو یہ دونوں بھی کیا ہیں کلام کے اندر عمدہ ہیں یہ دونوں مصند اور مصند علے ہوں گے تو کلام پورا ہوگا ویسے کلام پورا نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے علاوہ باقی جتنے منصوبات مجرورات وغیرہ ہیں وہ سب فضلہ ہیں تو یہاں پر بھی منصوب اور مجرور فضلہ ہیں یعنی مضافلہ اور مفود آپ کہیں گے بھئی مضافلہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا آپ نے ہمیں مضافلہ میں بتایا تھا کہ کبھی وہ کلام کا اہم رکن بھی بن جاتا ہے اور کبھی فضلہ بھی رہتا ہے توجہ ہے تو بھئی وہ زیادہ تر فضلہ ہی واقع ہوتا ہے کبھی کبھار وہ کلام کا رکن بھی بن جاتا ہے زیدن فداری دیکھو یہ فدار کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے کیا بن رہا ہے تو جار مجرور کبھی خبر بنتے ہیں تو خبر کے مقام میں اور خبر کیا ہوتی ہے عمدہ ہوتی ہے تو یہ عمدہ بھی ہوتے ہیں لیکن کام ہوتے ہیں زیادہ تر زیادہ تر یہ فضلہ ہی واقع ہوتے ہیں بھئی کیونکہ ان کا متعلق عبارت میں ذکر ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو پھر سنو وجہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے پاس تین حروف تھے تسنیہ اور جمع کو ہم نے دینے تھے اب تین حالتیں ہیں تسنیہ کی اور تین حالتیں ہیں جمع کی تو تینوں جو ہیں تین حروف ہیں وہ تسنیہ کو بھی نہیں دے سکتے ورنہ جمع بغیر حروف کے رہ جائے گا اور جمع کو بھی تینوں حروف نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے ان کے درمیان اس کو تقسیم کیا اور تقسیم اس طرح کیا کہ علف کو تسنیہ کے اندر رفع کے علامت قرار دے دیا کیونکہ علف کی تسنیہ کے ساتھ مناسبت ہے کیونکہ یہ علف تسنیہ کی ضمیر ہے فیل کے اندر استعمال ہوتی ہے اور جو واؤ ہے اس کی جمع کے ساتھ مناسبت ہے کیونکہ واؤ جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے جو فیل کے اندر استعمال ہوتی ہے تو تسنیہ کو علف دیا حالت رفعی میں اور جمع کو واؤ دیا حالت رفعی میں اس کے بعد یا باقی بچ گئی تھی تو حالت جری میں دونوں کو ہم نے یاد دے دی کیونکہ حالت جری کے اندر کسرہ آتا ہے اور یا بھی کسرہ کے ساتھ یا کی مناسبت ہے بھئی یا کی کسرہ کے ساتھ مناسبت ہے تو حالت جری میں ہم نے یاد دے دی اور پھر حالت نصبی جو ہے وہ رہ گئی تھی اس کو یا تو ہم رفع کے تابع کر سکتے تھے یا جر کے تابع کر سکتے تھے تو ہم نے جر کے تابع کر دیا کیونکہ جر کے ساتھ اس نصب کی مناسبت موجود ہے کیونکہ نصب اور جر یعنی یوں کو منصوب اور مجرور یہ دونوں کلام میں فضلہ واقع ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے نصب کو جر کے تابع کر دیا اور نصب والی حالت میں بھی ان پر یا آتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں وَلَمَّا جُعِلَ اِعْرَابُهُمَا بِالْحُرُوفِ اور جب ان دونوں کا اعراب حروف کے ساتھ بنا دیا گیا کن دونوں کا تسنیہ اور جمع کا وَقَانَ حُرُوفُ الْعَرَابِ سَلَا سَتًا اور اعراب والے حروف تین ہیں وَعَرَابُهُمَا سِتَّتًا اور ان دونوں کے اعراب تو چھے ہیں سلاسطن للمسننہ وسلاسطن للمجموعی تین تسنیہ کے ہیں اعراب اور تین جمع کے ہیں رفع نصب اور جر تسنیہ میں بھی اور رفع نصب جر جمع میں بھی تو ان کے چھے اعراب ہیں فَلَوْ جُعِلَ اِعْرَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِتِلْكَ الْحُروفِ السَّلَا سَتِ تین حروف ہیں ادھر دیکھئے تین حروف ہیں اعراب والے اور حالتیں کتنی ہیں چھے تو یہی تین تسنیہ کو بھی دے دیں یہی تین جمع کو بھی دے دیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہم کیونکہ پھر تو التباس لازم آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا تسنیہ کونسا ہے اور جمع کونسا ہے اور تینوں تسنیہ کو دے دیں یہ بھی نہیں کر سکتے پھر جمع بغیر اعراب کی رہ جائے گا اور تینوں جمع کو دے دیں تو یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تصنیہ بغیر اعراب کے رہ جائے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں اگر اعراب بنا دیا جائے ان میں سے ہر ایک کا ان تین حروف کے ساتھ اگر ان تین حروف کے ساتھ ان دونوں میں سے ہر ایک کا اعراب بنا دیا جائے تصنیہ کے بھی یہی تین اور جمع کے بھی یہی تین تو التباس واقع ہوگا کیا واقع ہوگا التباس واقع ہوگا تصنیہ اور جمع میں فرق ہی نہیں ہو سکے گا اور اگر تصنیہ کے ساتھ خاص کر دیا جائے ان تین حروف کو تو بقی المجموع بلا اعراب تو جمع بغیر اعراب کے رہ جائے گا اور اگر جمع کے ساتھ ان تین حروف کو خاص کر دیا جائے تو بقی المسن بلا اعراب تو تصنیہ بغیر اعراب کے رہ جائے گا تو ان تین حروف کو ان پر تقسیم کر دیا گیا تو ان پر ان تین حروف کو تقسیم کر دیا گیا بِأَنْ جَعَلُ الْأَلِفَ اچھا بھئی اچھا دیکھئے بھئی یہاں آیا فَلَوْ جُعِلَ اعرابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِتِلْكَ الْحُرُوفِ السَّلَاسَتِ لَوَقَعَ لَوَقَعَ لِلْتِبَاسُ دیکھا عام طلبہ اس کو کیسے پڑھیں گے لَوَقَعَ لِلْتِبَاسُ بھئی یہ میں نے بتلایا یہ درست نہیں ہے بھئی یہ التباس باب افتعال ہے اور باب افتعال کا حمزہ وصلی ہے میں نے طریقہ سکھایا تھا میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ ان کو کیسے پڑھتے ہیں بھئی دیکھو اس میں ذرا پھر دیکھ لو اور طریقہ واضح ہو جائے گا آپ کے لئے دیکھو التباس اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے یہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے اس پر الیف لام داخل ہوا تو وہ التباس کا حمزہ گر گیا اب لام آگے ساکن ہے اور اس پر ال داخل ہوا تو اس کا لام بھی ساکن تو دونوں لام ساکن ہیں ایک ال والا لام ہے اور ایک التباس والا لام تو اجتماع ساکنین آیا دونوں لام ساکن ہیں تو پہلے والے لام کو کسرہ دے دیں گے کیسے پڑھیں گے الیلتباسو دیکھو سننے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے الیلتباسو پڑھا ہے یا الیلتباسو الیلتباسو طریقہ سمجھ میں آیا اب دیکھو اسی طرح تھا آلیسمو اسم کا حمزہ بھی وصلی ہے تو وہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے اس پر الیف لام آگیا تو سین بھی ساکن اور الیف لام والا لام بھی ساکن تو لام کو کسرہ دے دیا تو کیا بن گیا آلیسمو یہاں کیا بن گیا آلیلتباسو اب ان پر فی یا الہ یا مین وغیرہ کوئی حرف داخل ہو اس کو پڑھنا کیسے ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ لفظ الاسلام لیاؤ لفظ الاسلام اس میں حمزہ قطعی ہے اسلام بابی فعال ہے حمزہ قطعی ہے اس پر وہ لفظ لیاؤ اور جوڑ کر دیکھو جیسے یہاں پڑھیں گے اسی طرح یہاں بھی پڑھیں مثلا یہاں کیا آیا لا واقعا اور آگے ہے آلیلتباسو آلیلتباسو پھر الیفلام والا حمزہ بس لیا وہ بھی گر گیا وہ بھی گر گیا تو اب آیا لا واقعا لیلتباسو لا واقعا لیلتباسو پڑھیں گے طریقہ سمجھ میں آیا اور اگر اس پر الہ داخل ہوتا پھر کیسے پڑھتے الہ لیلتباس نہیں بھئی میں نے طریقہ تو بتایا الاسلام پر ذرا الہ کو لے آؤ الہ کو الاسلام پر داخل کرو الالاسلام کیا بن گیا الالاسلام معلوم ہوا الہ الالاسلام پڑھ رہا ہوں یا الالاسلام معلوم ہوا الہ کے آخر میں جو علیف ہے وہ گر چکا ہے الہ کے آخر میں علیف ہے آگے الاسلام حمزہ تو وصلیہ گر گیا اب لام ساکن ہے تو الہ کا علیف بھی ساکن اور الاسلام کا لام بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا اور اجتماعی ساکنین میں دو صورتیں ہوتی ہیں اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر حرف مدہ اول نہ ہو تو پھر اس کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں تو یہاں الہ کے آخر میں کیا اور اسلام کے شروع میں کیا لام تو لام بھی ساکن اور ماقبل میں الف بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا اور اول کیا ہے اس میں حرف مدہ تو وہ گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے الال اسلام مالوہ الہ کا الف گر جاتا ہے اجتماع ساکنین سے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے ابھی ہم نے کیا پڑھا الیل تباسی کیا تھا لفظ الیل تباسی اب اس پر الہ آیا تو حمزہ تو گر گیا الیل تباس کا شروع کا حمزہ جو ہے الف لام والا وہ بھی گر گیا اب کیا بن گیا الہ اور لیل تباس الہ لیل تباس لام کے نیچے ہم زیر دے چکے ہیں لیکن یہ جو لام کو زیر دی ہے یہ مستقل حرکت ہے اس کی یا عارضی حرکت دی ہے یہ عارضی حرکت ہے اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے دی ہے تو گویا یہ لام ابھی بھی ساکن ہے لیل تباس کا لام ابھی بھی ساکن ہے تو یہ لام بھی ساکن اور ماں قبل میں الہ کے آخر میں جو علف ہے وہ بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا اور اجتماعی ساکنین میں کیا کرتے ہیں اول اگر مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو الہ کا علف گر گیا تو کیسے پڑھیں گے لام کے نیچے کسرہ پڑھنا ہے لام کے نیچے توجہ ہے الہ کا علف کیوں گرا اجتماعی ساکنین کی ورہا سے لام کے نیچے تو کسرہ پہلے آ چکا ہے التباس تھا نا اس پر کیا داخل کیا علف لام تو التباس کا حمزہ گر گیا اور لام کو پھر کسرہ دے دیا کیا بن گیا الیلتباس پھر ال کا حمزہ بھی گر گیا اب لام کے نیچے کسرہ ہے لیکن اس کو حرکت نہ شمار کرو اس کو ساکنی شمار کرو کیونکہ یہ عارضی حرکت ہے تو الہ کے الیلتباس گر گیا اجتماعی ساکنین سے اب کیسے پڑھیں گے الہ الہ لیلتباس الہ لیلتباس الہ لیلتباس طریقہ سمجھ میں آیا اور اگر مین کو لے آؤ پھر کیسے پڑھو گے مین الاسلامی وہاں نون پر کیا آتا تھا زبر تو یہاں بھی نون پر زبر پڑھو مینہ مینہ لیلتباسی دیکھو اور اگر فی آجائے فی کو الاسلام پر داخل کرو کیسے پڑھو گے فی الاسلام دیکھو وہاں بھی یا گر گئی فا کے نیچے صرف زیر پڑھ رہے ہو تو یہاں پر بھی فی لیلتباس ہے فی کی یا گرا دو ہاں ہاں جوڑنا نہیں لام کے نیچے زیر نہیں ختم کرنی وہ عارضی اس کو شمار نہیں کرنا اس کی وجہ سے یا گرے گی لیکن پڑھنی اس پر زیر ہی ہے بھئی تو کیسے پڑھیں گے فی لیلتباسی فی لیلتباسی تو کہتے ہیں فوزعت علیہما تو یہ وہاں الف اور یا کو ان دونوں پر تقسیم کر دیا گیا تسنیہ اور جمع پر بئن جعلو الالف علامت الرفع فی المسنن بائی سورت یہ باتصویریہ ہے باتصویریہ ہے سورت بتلا رہے ہیں کہ کس طرح تقسیم کیا گیا کہتے ہیں بئن جعلو الالف علامت الرفع بائی سورت کہ یہ الف کو تسنیہ کی علامت قرار دے دیا گیا فی المسن تسنیہ میں لئنہو الزمیر المرفوع لتسنیہ تی فی الفیل کیونکہ یہی علف جو ہے زمیر مرفوع ہے تسنیہ کے لئے فیل کے اندر بھی نحو یزربانی وزاربا تو دیکھو دونوں میں علف زمیر ہے یہ علف جو ہے تسنیہ کو دے دیا والواوا علامت الرفع والواوا اس کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا نا بئن جعلو الالف علامت الرفع علف کو کیا بنایا رفع کی علامت کس میں تسنیہ میں اب آگے بتا رہے ہیں والواوا علامت الرفع فی المجموعی اور وواو کو رفع کی علامت بنا دیا مجموع میں کس میں مجموع میں تو یہ وواو کا عطف ہے علف پر اور علامت الرفع کا عطف ہے علامت الرفع پر اور دونوں منصوب ہیں تو کہتے ہیں والواوا علامت الرفع فی المجموعی اور وواو کو جو ہے رفع کی علامت قرار دے دیا فی المجموعی جمع کے اندر لَأَنَّهُ الزَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِلْجَمْعِ فِي الْفِعْلِ کیونکہ یہ جو وَو ہے یہ زمیر مرفوع ہے جمع کے لئے فیل کے اندر نَحُو يَزْرِبُونَ وَزَرَبُو جیسے يَزْرِبُونَ اور زَرَبُو اس میں وَو زمیر ہے تو وَو کی مناسبت تھی جمع کے ساتھ اور علف کی مناسبت تھی تسنیہ کے ساتھ تو علف تسنیہ کو دے دیا رفع کے لئے اور وَو جمع کو دے دیا گیا رفع کے لئے وَجَعَلُوا اِعْرَابَهُمَا بِلْيَائِ حَالَ الْجَرِّ اور بنا دیا ان دونوں کا اعراب بِلْيَائِیَا کے ساتھ حَالَ الْجَرِّ کس حالت میں؟ جر کی حالت میں علالاصلی اصل پر چلتے ہوئے اصل پر چلتے ہوئے جر کی حالت میں کونسا اعراب دیا؟ یاولا کیونکہ جر کسرہ کے ساتھ دیا جاتا ہے اور یا کسرہ کے مناسب ہے کیونکہ یا دو کسروں سے پیدا ہوئی ہے تو کہتے ہیں وَجَعَلُوا اِعْرَابَهُمَا بِلْيَائِ اور ان دونوں کا اعراب یا کے ساتھ بنا دیا حَالَ الْجَرِّ جر کی حالت میں علالاصلی اصل پر چلتے ہوئے وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا دونوں کو حالت جری میں یا دے دی گئی لیکن دونوں میں پھر فرق کیا گیا فرق کیا گیا کیسے؟ کہ تصنیہ میں جو یا دی گئی اس کے ماقبل کو فتحہ دے دیا رَجُلَيْنِ دیکھو یا سے ماقبل لام پہر فتحہ ہے اور جامع کے اندر جو یا دی گئی اس کے ماقبل کو کسرہ دے دیا مسلمینہ طریقہ سمجھ میں آیا تاکہ فرق ہو جائے دونوں کے اندر اور تصنیہ میں یا سے ماقبل کو فتحہ دیا اور جامع میں یا سے ماقبل کو کسرہ دیا وجہ یہ کہ فتحہ ہے خفیف اور کسرہ ہے سقیل اور تصنیہ جو ہے وہ کسیر ہے وہ زیادہ ہے جامع کے مقابلے میں توجہ ہے تصنیہ زیادہ ہے جامع کے مقابلے میں تو جو چیز زیادہ ہے جو زیادہ آئے گی زیادہ استعمال ہوگی تو اس کو ہلکی حرکت دے دی تاکہ ادائیگی آسانی سے ہو سکے اور جو قلیل ہے اس کو سقیل یعنی کسرہ کی حرکت دے دی کیونکہ وہ تو قلیل ہے اگر اس پر سقل آتا بھی ہے تو زیادہ زیادہ جگہ وہ نہیں آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور فرق کیا ان دونوں کے درمیان یعنی تصنیہ اور جامع میں بائی سورت کہ فتحہ دے دیا یا کہ ما قبل کو تصنیہ میں لخفت الفتحہ تھی بوجہ فتحہ کے خفیف ہونے کے وکسرت تصنیہ تھی اور تصنیہ کے کثیر ہونے کے تصنیہ چونکہ کثیر ہے تو لہذا اس کو خفیف حرکت دیں اور جو جامع ہے وہ قلیل ہے لہذا اس کو سقیل حرکت دیں بھئی کس طرح تصنیہ کثیر کس طرح ہے اور جامع قلیل کس طرح ہے بھئی دیکھو آپ کے پاس چھے افراد ہوں چھے افراد آپ اس کے تصنیہ بناو کتنے تصنیہ بنیں گے تین بن جائیں گے کتنے تین تصنیہ بنیں گے چھے میں سے تین تصنیہ بنیں گے اور چھے میں سے جمع بناو کتنے بنیں گے دو بنیں گے کیونکہ جمع میں کم از کم کتنے افراد تین تو دیکھا جمع دو بنی اور تصنیہ تین بنیں بات سمجھ میں آگئی یا دوسری مثال لے لو زید عمر بکر یہ تین افراد ہیں اس میں جمع کتنے ایک ہی جمع تینوں مل کر ایک جمع بن جائیں گے اور تصنیہ کتنے زید عمر بکر تین ہیں زید اور عمر یہ بھی تصنیہ زید اور حمر یہ بھی تصنیہ اور زید اور بکر یہ بھی تصنیہ عمر اور بکر یہ بھی تصنیہ یہ گویا تین تصنیہ بن گئے بھائی ایک جمع بنی اور تصنیہ تین بن گئے تو ماہ رو ہے تصنیہ کثیر ہے اور جمع قلیل ہے نیز ایک اور بات یاد رکھنا جمع مذکر سالم کی بات چل رہی ہے یاد رکھو جمع مذکر سالم کے لیے کئی شرطیں ہیں بھئی آگے چل کر یہ بیان کریں گے کہ اگر کسی اسم سے جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہو تو اس کی یہ یہ شرطیں ہیں اگر وہ اسم محض ہے تو یہ شرطیں ہیں اگر وہ صفت کا سیغہ ہے تو یہ شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر آپ جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں توجہ ہے تو اس میں شرطیں ہیں بقاعدہ اور تصنیہ میں کوئی شرط نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے جس چیز میں شرطیں ہوں وہ قلیل ہوتی ہے اور جس میں شرطیں نہ ہوں وہ کسیر ہوتی ہے بھئی تو معلوم ہے تصنیہ کسیر ہے اور جمع قلیل تو اس لئے جو کسیر تھی اس کو خفیف حرکت دے دی اور جو قلیل تھی اس کو سقیل حرکت دے دی دیکھئے بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان یعنی تصنیہ اور جمع میں فرق کیا گیا بِأَن فَتَحُوا مَا قَبْلَ الْيَعِفِ تَسْنِيَةِ بَائِن سُورَتْ کے فتحہ دے دیا گیا یعنی تصنیہ میں لِخِفَّتِ الْفَتْحَتِ وَكَسْرَتِ تَسْنِيَةِ اس وجہ سے کہ فتحہ جو ہے وہ خفیف ہے اس کی زبان پر ادائیگی آسان ہے وَكَسْرَتِ تَسْنِيَةِ اور تصنیہ کے کسیر ہونے کی وجہ سے وَكَسَرُوهُ فِي الْجَمْعِ لِسِقْ لِلْكَسْرَتِ وَقِلَّتِ الْمَجْمُوعِ اور یا کے ماقبل کو کسرہ دے دیا فِي الْجَمْعِ کس کے اندر جمع میں لِسِقْ لِلْكَسْرَتِ کسرہ کے سقیل ہونے کی وجہ سے وَقِلَّتِ الْمَجْمُوعِ اور جمع کے قلیل ہونے کی وجہ سے وَحَمَلُ النَّصْبَ عَلَى الْجَرِّ لَا عَلَى الْرَفِ بلکہ جر کتابیں بنایا لِمُنَاصْبَتِ النَّصْبِ بِالْجَرِّ اس وجہ سے کہ نصب کی مناسبت ہے جر کے ساتھ لِوُقُوعِ كُلِّم مِنْهُمَا فَضْلَةً فِي الْكَلَامِ اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کلام میں فضلہ واقع ہوتا ہے یعنی منصوب اور مجرور فضلہ بنتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ مِن تَقْسِيمِ الْعَعْرَابِ اِلَى الْحَرْكَةِ وَالْحَرْفِ وَبَيَانِ مَوَازِعِهِمَا الْمُخْتَلِفَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَوَازِعِ الْعَعْرَابِ الْلَفْزِيِّ وَالْتَقْدِيرِي یہ آگے آنے والے مطن کے لیے تمہید ہے صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ آگے صاحب کافیہ اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کو بیان کرنے لگے ہیں کہ اعراب دو قسم پر ہے ایک اعراب لفظی ہے اور ایک اعراب تقدیری ہے یاد رکھنا کہ اعراب لفظی وہ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ اعراب پر تلفز کیا جاتا ہے تلفز سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کون سا اعراب ہے مثلا دیکھو زیدن 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 دیکھو سننے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ میں رفع پڑھ رہا ہوں یا نصب یا جر زیدن میں نے کیا پڑھا جی رفع زیدن نصب زیدن جر دیکھا تلفز سے سننے سے ہی لفظوں سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے رجلانی میں نے کیا پڑھا رفع کیونکہ حالت تصنیہ کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے رجلینی میں نے کیا پڑھا نصب یا جر پڑھا مسلمون میں نے کیا پڑھا رفع کیونکہ جمع مذکر سالم کا رفع واؤ کے ساتھ آتا ہے اور میں اس پر بقیدت تلفز کر رہا ہوں اور مسلمین میں نے کیا پڑھا نصب یا جر کیونکہ جمع مذکر سالم کا نصب یا جر جو ہے وہ یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتا ہے تو دیکھو تلفز سے ہی سننے سے ہی آپ کو اعراب کا پتا چل رہا ہے اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعراب لفظی کہتے ہیں اور یہ جو ابھی تک صاحب کافیہ نے بارہ قسمیں بیان کی اعراب کے اعتبار سے ان سب میں اعراب لفظی ہے جانی ابو کا میں نے کیا پڑھا ابو کا پر کیا پڑھا رفع دیکھو ابو کا ابا کا ابی کا ابو کا پر میں نے کیا پڑھا رفع ابا کا نصب اور ابی کا جار تو دیکھو اعراب لفظی وہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ لفظ سے ہی یعنی تلفز سے ہی اعراب کا پتا چل جائے جبکہ اس کے مقابلے میں اعراب تقدیری ہے اعراب تقدیری وہ ہے جہاں تلفز سے اعراب کا پتا نہ چلے جاء موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی دیکھو تینوں حالتوں میں یہ لفظ اسی طرح ہے یہ لفظ موسی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کچھ پتا نہیں چل رہا کہ کون سا اعراب ہے اس پر تو اس کو کیا کہیں گے اعراب تقدیری کہیں گے تو اب صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھو آگے اعراب لفظی اور تقدیری کو صاحب کافیہ بیان کرنے لگے ہیں جی اب دیکھئے بہی سی رہا مطن مطن دیکھئے دیکھ لیا مطن دیکھو مطن پہلے سمجھ لیں یہاں سے یاد رکھو صاحب کافیہ جو ہے اعراب تقدیری اور لفظی کا ذابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ اعراب تقدیری کہاں آئے گا اور اعراب لفظی کہاں آئے گا تو آپ کو بتلائیں گے کہ اعراب تقدیری دو جگہ آئے گا بھئی معرب کے اندر دو جگہ اعراب تقدیری آئے گا ایک وہ جگہ جہاں اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہ ہو ایک وہ جگہ جیسے جانی موسیٰ رعی تو موسیٰ مرر تو بھی موسیٰ اس کے آخر میں علف آ رہا ہے اور علف پر نہ رفع سکتا ہے نہ نصب اور نہ جر تو یہاں اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے تو تقدیری اعراب جو ہے وہ دو جگہ آئے گا معرب کے اندر ایک وہ جگہ جہاں پر اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہ ہو اور ایک وہ جگہ جہاں اعراب کا پڑھنا ممکن تو ہے لیکن اس کی ادائیگی زبان پر سقیل ہے مشکل ہے جیسے قاضی جانی قاضیون دیکھو زمہ یاپر سقیل ہے اب زمہ پڑھا تو جا سکتا ہے یاپر لیکن وہ سقیل ہے تو تقدیری اعراب کتنی جگہ آئے گا معرب میں دو جگہ ایک تو وہ جب اعراب کا پڑھنا ممتنع ہو ممکن ہی نہ ہو یا دوسری جگہ کہ اعراب کا پڑھنا ممکن تو ہے لیکن زبان پر اس کی ادائیگی سقیل ہے اور پھر اعراب لفظی جو ہے ان دونوں جگہوں کے علاوہ باقی سب جگہ اعراب لفظی آئے گا معرب میں یعنی اس اعراب پر باقاعدہ آپ تلفز کریں گے ابھی تک یہ جتنی اعراب کی قسمیں آپ نے پڑھی یہ بارہ قسمیں بھئی ان سب کے اندر اعراب لفظی تھا بھئی دیکھا بات سمجھ میں آگئے تو ان دونوں جگہوں کے علاوہ باقی تمام جگہ لفظی اعراب آئے گا معرب کے اندر ذابطہ سمجھ میں آگیا اب یہ مطن کا ذرا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہتے ہیں تقدیری اعراب اس اسم معرب میں ہوگا جس میں اعراب متعذر ہو جائے یعنی اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہ رہے کا عصن و غلامی جیسے کہ عصن اور غلامی ہے عصن یہ اسم مقصور ہے بھئی عصن کیا ہے اسم مقصور ہے آپ نے پڑھا ہے ایک ہے اسم منقوس ایک ہے اسم مقصور بھئی طلبہ کو اسم عومن اشتبا واقع ہوتا ہے بھئی نام سے ہی اندازہ ہو جاتا یہ کون سی قسم ہے اسم مقصور جس کے آخر میں علف مقصورہ آئے بھئی جیسے موسا عیسی وغیرہ بھئی اور ایک ہے اسم منقوس اسم منقوس ناقص سے ہے ناقص سے یعنی جس کے آخر میں یا ہے اور ما قبل کسرہ آخر میں حرف علیت آئے تو اس کو ناقص کہتے ہیں نا تو قاضی جیسا لفظ ہے اب دیکھو یہ اسم منقوس ہے کہ آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے بھئی قعصن و غلامی عصن یہ اسم مقصور ہے بھئی اسم مقصور اسم مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علیف مقصورہ آئے بھئی علیف مقصورہ آئے اور یہ علیف مقصورہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے کبھی تقدیرن ہوتا ہے کبھی تقدیرن ہوتا ہے جیسے عصا عصا اصل میں تھا عصا ون توجہ ہے عصا ون پھر و متحرک ما قبل فتحہ تو وہ کس سے بدلا علیف سے تو عصان بن گیا آخر میں نون تنوین بھی ہے تو عصان بن گیا اور پھر علیف اجتماع ساکنین سے گر گیا علیف بھی ساکن تنوین کا نون بھی ساکن تو جب اجتماع ساکنین آئے تو اول اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو یہاں پر بھی اول علیف تھا جو حرف مدہ ہے تو علیف گر گیا تو کیا رہ گیا عصن تو یہ عصن اس میں مقصور ہے اور علیف یہاں تقدیراً موجود ہے فرض کر لو موجود ہے کیونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے گرانا پڑا اجتماع ساکنین لازم آ رہا تھا ہاں اسی عصن پر علیف لام لے آؤ تو العصا اب علیف نہیں گرے گا کیوں کیونکہ وہ علیف کیوں گرا تھا اجتماع ساکنین سے اور اجتماع ساکنین کس کے ساتھ آیا تھا تنوین کے ساتھ اور جب علیف لام آیا تو اب تنوین آئے گی تو تنوین نہیں جب تنوین نہیں تو اجتماع ساکنین نہیں جب اجتماع ساکنین نہیں تو اب وہ علیف نہیں گرے گا تو العصا تو العصا یہ بھی ہے اس میں مقصور اور عصن یہ بھی کیا ہے اس میں مقصور ہے بھئی اس میں مقصور ہے تو اس میں دیکھو آخر میں علیف آ رہا ہے چاہے علیف لفظن ہو جیسے العصا یا علیف تقدیراً ہو جیسے عصن تو آخر میں اب حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے نہ اس پر رفع پڑھ سکتے ہو نہ نصب اور نہ جر تو اس میں اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا اسی طرح غلامی غلامی کوئی بھی اسم علاوہ جمع مذکر سالم کے جب وہ مذاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا غلامی اس کے اندر غلام کا اعراب الگ ہے اور یا ضمیر مذافو نیلے ہے اس کا اعراب الگ ہے یا ضمیر مبنی ہے مذافلے ہے اور مذافلے مجرور ہوتا ہے تو یہ مجرور محلن ہے مجرور محلن بات چل رہی ہے لفظ غلام کے اعراب کی تو غلامی جب ہم کہتے ہیں تو کونسا لفظ مراد ہوتا ہے یہ جو غلام ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے وجہ یہ کہ اس کے ساتھ عامل کے داخل ہونے سے پہلے مذافلے آ کر جڑا ہے اس کے ساتھ اور مذافلے کیا ہے یا اور یا اپنے سے مقبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو غلامن 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 اس میم پر تو ہر طرح کا اعراب آ سکتا تھا اس پر تو رفع بھی آ سکتا تھا نصب بھی اور جر بھی لیکن جب یا کے ساتھ آ کر یہ غلام کا لفظ جڑا تو یا اپنے سے مقبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو اب غلامی کسرہ آ گیا اب اس غلامی کے اوپر آپ عامل داخل کریں چاہے رفع والا ہو نصب والا ہو یا جر والا جاءنی غلامی رأیت غلامی مررت بھی غلامی تینوں صورتوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو معلوم ہوا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہیں غلام پر تو تینوں اعراب آ رہے تھے جاءنی غلامن رأیت غلامن مررت بھی غلامن اور اس وقت ایک بھی اعراب ہم نہیں پڑھ رہے تینوں تقدیری ہیں بھئی ہاں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ مررت بھی غلامی حالت جری میں تو میم کے نیچے کیا آنا چاہیے کسرہ آنا چاہیے اور اس وقت بھی کیا ہے کسرہ تو اس کو اعراب قرار دے دو حالت جری میں مرر تو بغلامی با کیا تقاضہ کر رہی ہے غلام کے میم کے نیچے کیا آنا چاہیے کسرہ اور میم کے نیچے کسرہ موجود ہے تو اس کو جر قرار دے دو آپ جر کی حالت میں بھی کہتے ہو جر بھی تقدیری ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جو کسرہ آیا ہے یہ عامل کے داخل ہونے سے پہلے کا آیا ہوا ہے یا کی وجہ سے لہٰذا اس کو جر قرار نہیں دیا جا سکتا آپ کہیں جی وہ والا کسرہ چلا گیا یہ نیا کسرہ آ گیا بھئی وہ کسرہ کیوں چلا گیا بغیر سبب کے تو کسرہ نہیں جا سکتا تو وہ یا کی وجہ سے کسرہ آ چکا ہے اب اس کو عامل کی وجہ سے کسرہ قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی ہے انہی سے عراب قرار نہیں دیا جا سکتا تو یہ معنی ہے دیکھئے پھر زیادہ ترجمہ مطن مطن کا دیکھ لیں کہتے ہیں تقدیری اعراب جو ہے اس اسم مورب میں ہوگا جس میں اعراب متعذر ہو جائے یعنی ممکن نہ رہے اس کا ظاہر کرنا قعصان و غلامی جیسے کہ عصان اور غلامی میں ہے متلقن متلقن یعنی تینوں حالتوں میں کسی حالت کی قید نہیں ہے یا حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوگا یا نسبی میں تقدیری ہوگا یا حالت جری میں تقدیری ہوگا بلکہ متلقن یعنی ہر حالت میں متلقن جس میں کوئی قید نہیں ہے رفع نسب یا جرکی کوئی قید نہیں متلقن یعنی ہر حالت میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا حسن یعنی اسم مقصور کا بھی اور غلامی یعنی وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم ان کا متلقن اعراب تقدیری ہے یعنی تینوں حالتوں میں عویستس قلع یا تقدیری اعراب جو ہے اس اسم معرب میں ہوگا اس تسقلع جس کے اندر اعراب سقیل ہو کا قازن رفع و جرن و نحو مسلمیہ رفعن جیسے کہ قازن ہے رفع اور جر کی حالت میں قازی کونسی قسم ہے سولہ قسموں میں سے اسم منقوس ہے اور اسم منقوس کسے کہتے ہیں کہ آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرا ہو اور غلامی اور قازی میں کیا فرق ہے غلامی میں بھی یا سے ما قبل کسرا ہے قازی میں بھی یا سے ما قبل کسرا ہے کیا فرق ہے غلامی میں یا الگ ہے غلام مضاف یا ضمیر مضافون علیہ غلامی کا کیا ترجمہ ہے میرا غلام اور قازی اس کے اندر یا قازی کی اپنی ہے بھئی تو یا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے دونوں میں یہ فرق ہے تو قازی جو ہے یہ اسم منقوس ہے اس کے آخر میں یا ہے اور یا پر زمہ بھی سقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی سقیل ہاں فتحہ خفیف ہے وہ یا کے اوپر آ سکتا ہے تو حالت رفعی میں کیا ہوگا قاضیون توجہ ہے قاضیون سب سے پہلے ذابطہ دیکھتے ہیں کہ یا ما قبل فتحہ تو نہیں یا متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو سب سے پہلے یہ والا قانون دیکھتے ہیں قاضیون میں یا متحرک ہے لیکن ما قبل فتحہ نہیں ورنہ اس کو ہم علیف سے بدلتے تو جب ما قبل فتحہ نہیں پھر دوسرا قانون دیکھتے ہیں کہ یا پر زمہ سقیل ہے تو یا پر سے زمہ گرا دیا تو یا ساکن ہو گئی اور آگے تنوین کا نون ہے وہ بھی ساکن ہے تو کیا بن گیا قاضیون قاضیون یا بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا اور اجتماع ساکنین بھی علا غیری حدی ہی ہے تو اول ان میں حرف مدہ ہے یا وہ گر گئی تو کیا بن گیا قاضیون تو اس کو لکھتے بھی کیسے ہیں زواد کے نیچے دو زیر ڈال دیتے ہیں قاضیون یا نہیں ساتھ لکھتے اور حالت جری میں دیکھ لو حالت جری میں کیا تھا قاضیون قاضیون پھر یا کے نیچے کسرا سقیل تھا گرا دیا کیا بن گیا قاضین پھر اسی طرح قاضین بن گیا پھر اجتماع ساکنین سے یا گر گئی تو کیا بن گیا قاضین تو حالت رفعی میں بھی پڑھیں گے قازن یعنی رفع تقدیرن ہے اور حالت جری میں بھی پڑھیں گے قازن یعنی جر تقدیرن ہے یعنی کسرہ تقدیرن ہے تو حالت رفعی میں بھی اعراب اس کا کیا ہوگا تقدیری قازن کا اور حالت جری میں بھی اعراب کیا ہوگا تقدیری ہوگا بھئی وہ جو زمہ یا کسرہ آیا تھا اس پر آپ تلفز کر رہے ہیں نہیں تو یہ اعراب کیا ہوا دونوں حالتوں میں تقدیری ہوا ہاں فتحہ آ سکتا ہے کیونکہ فتحہ خفیف ہے بھئی تو رأیتو قاضیان اس میں یہ یا نہیں گرے گی بھئی تو حالت رفعی میں کیسے کہیں گے جانی قاضن رأیتو قاضیان اور مررتو بھی قاضن طریقہ سمجھ میں آیا اور یہ یا کیوں گری اجتماعی ساکنین کی وجہ سے توجہ ہے کس کے ساتھ اجتماعی ساکنین آیا تھا تنوین کے ساتھ لہٰذا اگر اس پر علی فلام لے آؤ پھر یا نہیں گرے گی القاضی القاضی تو جانی القاضی زمہ نہیں پڑھنا یا پر کیونکہ زمہ یا پر سقیل ہے رأیتو القاضیان فتحہ پڑھیں گے کیونکہ فتحہ خفیف ہے یا پر آ سکتا ہے اور مررتو بالقاضی اس کے اندر بھی یا پر کسرا نہیں پڑھیں گے کیونکہ کسرا یا پر سقیل ہے تو کسرا اور زمہ دونوں یا سے گریں گے اور خود یا اجتماعی ساکنین کی صورت میں گرے گی ویسے نہیں گرے گی جب مون تنوین آگے ہو تو جیسے اس میں مقصور کے اندر کبھی علف تقدیرن ہوتا تھا اور کبھی علف لفظوں میں ہوتا تھا اسی طرح یہ جو قاضین ہے اس کے اندر بھی کبھی یا تقدیرن ہوگی اور کبھی یا لفظوں میں ہوگی تقدیرن کب ہوگی جب اجتماعی ساکنین سے گر جائے بغیر علف لام کے قاضی کا لفظ آجائے یا قاضی جیسا کوئی لفظ آجائے جانی قاضین رأیتو قاضین مررتو بھی قاضین یہ اس میں منقوس ہے اس میں منقوس کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرہ ہو قاضین جانی قاضین یہاں تو کوئی یا نہیں ہے آپ کہیں گے یہ تقدیرن یا موجود ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گری ہے جیسے عصن کے اندر تقدیرن علف موجود تھا بات سمجھ میں آگئے تو المعلوم ہوا قاضی کے اندر اعراب سقیل ہو جاتا ہے کونسی دو حالتوں میں رفعی اور جری حالت میں نصبی حالت میں سقیل نہیں ہوتا اسی لئے دیکھئے کتاب پر مطن مطن قاضین رفعن و جرن جیسے کہ قاضی ہے رفع اور جر کی حالت میں ونحو مسلمیہ اور جیسے کہ مسلمیہ ہے بھئی رفعن حالت رفعی میں حالت رفعی میں بھئی ادھر دیکھئے مسلمیہ اصل میں تھا مسلمونہ اور اس کے ساتھ یا متقلم کیا کر جڑ گئی غلامی کے ساتھ یا آ کر جڑتی تھی وہاں کیا قید لگائی تھی کوئی بھی اسم جب مضاف ہو یا متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے جمع مذکر سالم اب آ رہا ہے مسلمیہ اس کا الگ عراب ہے غلامی کا عراب کیا تھا تینوں حالتوں میں تقدیری لیکن یہ جو مسلمیہ ہے اس کا صرف ایک حالت میں عراب تقدیری ہے اور وہ حالت رفعی ہے حالت نسبی اور جری میں اس کا عراب لفظی ہے مسلمیہ اصل میں کیا تھا مسلمونہ اور آخر میں یا متقلم کیا کر جڑ گئی اضافت ہوئی مسلمونہ کا نون گر گیا مسلمو یا ہوا تو وہا اور یا جمع ہو گئے یاد رکھو جب بھی وہا اور یا جمع ہو جائیں اور ان میں سے اول ساکن ہو اول چاہے اول یا ہو چاہے وہا ہو لیکن اول کو ساکن ہونا چاہیے تو مسلمو یا وہا اور یا جمع ہو گئے اور ان میں پہلے کون ہے وہا اور وہا کیا ہے ساکن ہے تو اس صورت میں اس وہا کو بھی یا کر کے یا میں اضغام کرتے ہیں چاہے پہلے یا ہو چاہے پہلے وہا جو بھی ہو جب پہلا ساکن ہو تو جو وہا آ رہا ہو چاہے وہا پہلے ہے چاہے وہا چاہے وہا بعد میں ہے اس وہا کو یا کر کے یا میں اضغام کرتے ہیں تو اضغام کر دیا کیا بن گیا مسلمیہ مسلمیہ ہوا بھئی تو پھر اب یا ہے اور یا سے ما قبل بھی ان پر زمہ ہے اور یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا چاہتی ہے تو کسرا دے دیا کیا بن گیا مسلمیہ توجہ ہے تو مسلمیہ حالت رفعی میں کیا تھا مسلمیہ تھا کیا تھا تو یہ دیکھو دو لفظ ہیں یہ مسلمیہ دراصل دو لفظ ہیں ایک مسلمونہ کا اعراب آپ نے الگ بتانا ہے اور یا جو ساتھ جڑی ہے اس کا اعراب الگ بتانا ہے یا تو مضافلے ہے اس کا اعراب جر ہے وہ مجرور ہے محلن ضمیر ہے مبنی ہے جبکہ مسلمونہ وہ تو جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور مسلمیہ میں اس واؤ پر تلفز کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا مسلمیہ میں نے واؤ پڑھا نہیں تو دیکھا یہ اعراب تقدیری ہے یہ حالت رفعی میں واؤ کیا ہے تقدیری ہے لفظوں میں وہ واؤ نہیں وہ واؤ یا ہو کر یا کے ساتھ اس کا ادغام ہو چکا ہے تو اعراب لفظی نہیں ہے توجہ ہے مسلمونہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور وہ واؤ اس وقت اس پر میں تلفز نہیں کر رہا جب تلفز نہیں کر رہے تو اعراب لفظی ہوا یا تقدیری ہوا اعراب لفظی کسے کہتے ہیں کہ اس اعراب پر باقاعدہ انسان تلفز کرتا ہے اور یہاں مسلمونہ کے واؤ پر میں تلفز کر رہا ہوں نہیں وہ تو یا بن چکا ہے تو یہاں اعراب کیا ہوا تقدیری ہوا اور کونسی حالت میں حالت رفعی میں کیونکہ واؤ کس حالت میں آتا ہے مسلمونہ میں حالت رفعی میں اب حالت نسبی جری میں لے او ذرا مسلمونہ کو مسلمینہ اب اس کی اضافت کرو یا کی طرف تو نون آخر سے گر گیا کیا بن گیا مسلمی یا ایک یا پہلے ساکن ہے دوسری یا ضمیر ہے مسلمی یا پھر یا قیام میں کیا کر دیا ادغام کر دیا تو کیا بن گیا مسلمی یا مسلمی یا تو حالت رفعی میں بھی پڑا مسلمی یا حالت نسبی جری میں بھی کیا پڑیں گے مسلمی یا لیکن حالت رفعی میں اعراب آنا کس کے ساتھ چاہیے تھا مسلمونہ کا واؤ کے ساتھ واؤ تو ہم تلفز نہیں کر رہے تو اعراب کیا ہوا تقدیری اور حالت نسبی جری میں کیسے پڑیں گے مسلمی یا تو حالت نسبی جری میں اعراب کس کے ساتھ آتا ہے جمع مذکر سالم کا یا کے ساتھ اور وہ یا گر چکی ہے یا ابھی بھی موجود ہے وہ ابھی بھی موجود ہے صرف ادغام ہوا ہے اس کا وہ یا ابھی بھی موجود ہے تو اعراب لفظی ہوا یا تقدیری ہوا لفظی ہوا بات سمجھ میں آگئی تو یہ اس لیے مسلمی یا جو ہے اس میں رفع تقدیراً ہے اور نصب اور جاروے اعراب لفظی ہے بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے دیکھئے مطن وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّا رَفْعًا اور مسلمیہ جیسا جو ہے لفظ جو ہے کہ اس میں اعراب تقدیری ہوگا رفعن کونسی حالت میں رفع والی حالت میں تقدیری ہوگا معلوم ہوا نصب اور جارو والی حالت میں اعراب تقدیری نہیں ہوگا آگے مطن دیکھئے وَالْلَفْزِيُ فِي مَا عَدَاهُ اور لفظی اعراب جو ہے فِي مَا عَدَاهُ ان دو صورتوں کے علاوہ ہے کونسی دو صورتیں ہیں معارض کے اندر دو صورتوں میں اعراب تقدیری آتا ہے پہلی صورت کہ اگر اعراب کا پڑھنا ممکن نہ رہے دوسری صورت کہ اعراب کا پڑھنا سقیل ہو جائے تو ان دو صورتوں کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں اعراب لفظی ہوگا تو کہتے ہیں وَالْلَفْزِيُ فِي مَا عَدَاهُ اور لفظی اعراب جو ہے ان دو صورتوں کے علاوہ میں ہوگا سوال فِي مَا عَدَاهُ ان دونوں کے علاوہ میں توجہ ہے ان دونوں کے علاوہ میں کتنی صورتیں ذکر ہوئی پیچھے دو اور فِي مَا عَدَاهُ دیکھو حاز امیر تو مفرد کی راجے کر رہے ہیں عَدَاهُمَا کہنا چاہیے تھا تو جواب یہ کہ یہ حاز امیر ما قبل کو راجے ہے مذکور ان کی تعویل میں وَالْلَفْزِيُو اور اعراب لفظی جو ہے فِي مَا عَدَاهُمَذْكُورِ مذکورہ کے علاوہ میں ہوگا کس کے مذکورہ کے علاوہ میں ہوگا اور مذکورہ چاہے ایک چیز ہو چاہے دس ہو سب اس کے اندر آگئے تو یہ حاز امیر ان دونوں کو راجے ہے کس تعویل میں مذکور ان کی تعویل میں یا یوں کہو مذکورہ کی تعویل میں فِي مَا عَدَاهُمَذْكِرَا وَالْلَفْزِيُو فِي مَا عَدَاهُمَذْكِرَا تو حاز امیر کس کو راجے ہے مذکورہ کو راجے ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا چاہے وہ ایک چیز ہے چاہے دو ہے چاہے دس ہے ہمیں اسے بحث نہیں امیر ان کو راجے کر دی مفرد والی کس تعویل میں مذکورہ کی تعویل میں حاصل کلام کیا ہوا کہ تقدیری اعراب معرب کے اندر کب آئے گا جب اعراب کا پڑھنا ممکن نہ رہے یا اعراب کا پڑھنا سقیل ہو جائے اعراب کا پڑھنا ممکن نہ رہے جیسے کہ اس کی مثال ہے اس میں مقصور بھئی اس کے آخر میں علف ہوتا ہے اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا یا اس کی دوسری مثال ہے جب کوئی اسم مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے تو یہاں پر بھی اب اعراب کا پڑھنا ممکن نہیں ہے اور ان میں مطلقا تینوں حالتوں میں چاہے رفع ہو نصب ہو یا جھر تینوں صورتوں میں اعراب تقدیری ہوگا اور اعراب جو ہے اس وقت بھی تقدیری ہوتا ہے جب مورب پر اعراب کا پڑھنا سقیل ہو جائے اور سقیل جو ہے وہ جیسے کہ قاضی ہے قاضی کے اندر اعراب کا پڑھنا سقیل ہے کونسی حالتوں میں حالت رفعی میں اور حالت جری میں اور جیسے کہ مسلمی یا اس کے اندر اعراب کا پڑھنا سقیل ہے کونسی حالت میں حالت رفعی میں صرف اور جبکہ ان کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں معرب کی ان میں اعراب لفظی ہوتا ہے یعنی باقاعدہ اعراب پر تلفز کیا جاتا ہے اور یہ پیچھے بارہ قسمیں گزر گئیں بھئی ان سب میں اعراب کونسا تھا لفظی تھا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام